ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں بڑی بے سکونی ہے میں نے کہا کیا کیا جائے کہتا ہے حضرت دعا کریں میں نے کہا دعا تو کروں گا دوائی بھی دے رہا ہوں دوائی بھی لے کے جاؤں میں نے کہا یہ کیا دوائی میں نے کہا آپ گھر میں آپ کا رہنا سانا کیسے ہے یہ میرا اور آپ کا وہ اشرتی مسئلہ سب کا سان جائے چھیک ہے جی اس کو گوھر سے سنیے میں نے کہا آپ گھر میں کس طرح رہتے ہو کہتا ہے جی کیا بتاؤں جناب جانا جی دل ہی نہیں کرتا گھر سے آتا ہوں گھر داخل ہوتا ہوں کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرا دماغ پھٹ رہا ہے اور بی بھی سامنے آتی ہے اسے بھی دو چار گالیاں پھکڑ دیتا ہوں بچوں کو بھی چانٹیں مارتا ہوں اور اسی طرح روٹی لے کے آ جاتی ہے بی بھی کھا کے بس لیٹ گیا اور بس پریشانیوں نے گہرا ہویا ہے تنگ دستی ہے غربت ہے کیا کریں ہم آپ کو اپنے کی زنگی کیا میں آپ کو بتاؤں میں نے کہا یہی تو ٹھیک کرنا ہے کام یہ کام ٹھیک کرلو کام ٹھیک ہو جائے گا ایک حدیث مبارکہ پہ مفہم بیان کرو اللہ تبارک و تعالی حدیث ہے کچھ سی کے اندر ایک اشار فرماتا ہے کہ جب کوئی گھر کا سربراہ والد ہے خامد ہے بھائی ہے اس گھر کا مرد جو ہے سربراہ جو ہے اپنے گھر کے کسی بھی جگہ پر دستر خان بچھا کے کپڑے کا کسی چیز کا بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ جب کھانا کھاتا ہے تو اس خطہ پر وہ واحد جگہ ہے جن کے عمل کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت وحبہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں دیکھیں بہت سادی سی بات میں نے بیان کی اس کی روشنی میں میں نے کہا بھائی آپ آج کے بعد ایسا کرو یہ گالی گھپڑ نہ دیا کرو بیوی کو بیوی کو گالی دینا کہاں کی جوان مردی ہے کچھ سمجھتا ہے کہ بیوی کو مار کے بنا جوان مرد بن جاتا ہے نہیں بیوی کو نمازی بناو بیوی کو قرآن پڑھنے والا بناو بیوی کو پڑھنے والا بناو بیوی کو حیاء والا بناو بیوی کو ذکر کرنے والا بنا دو بیوی کو روزہ رکھنے والا بنا دو بیوی کو اطاعت گزار بنا دو بیوی کو نبی پاک کی سنتیں سکھا دو بیوی کو سیدہ فاطمہ کی سیرت سکھا دو اور بیوی کو جناب محاط المومنین کی سیرت سکھا دو یہ کام کرو پھر تمہارے اوپر کام بیتے ہو جائیں گے تم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ اپنے ماں باپ بونوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ ان کے موں میں نوالے ڈالو دیکھو رزق کس طرح آتا ہے رزق کے بھاگنے کی وجہ یہ ہے گھار میں ہر وقت کل کل لڑائی جگڑا گالی گلیت فساد چانٹے مار کٹائی حلہ گلہ اور پھر اللہ کی رحمتیں تو بھاگتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتیں اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے رحم دلی پیدا کرتا ہے اللہ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں جو لوگوں کو کھانا تقسیم کرتا ہے اللہ کا قرب ہو جاتا ہے اس پہ اس پہ رحمتیں برستی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تو پھر غربت کہاں رہے گی جہاں اللہ کی رحمتیں ہیں وہاں غربت نہیں رہتی جہاں اللہ کی رہنتی رہیں وہاں پر شانیاں نہیں ہوتی جہاں اللہ کی عطاعت اللہ کے نبی کی عطاعت ہوتی ہے جس دھر کے اندر فرشتے گھیرے میں لے کے رکھتے ہیں اسے اپنے گھار کو نعمت قدع اور جنت قدع بناو آؤ مل کے قرآن اور سنت کی تاویداری کریں فرمبرداری کریں اللہ اور اللہ کی بات میں لب دیکھ کہتے ہوئے پانچ بط کے نمازی بن جائیں قرآن پڑھنے والے بن جائیں تحجد گزار بن جائیں اپنی بیٹیوں بینوں کو پردان دیں نوجوانوں اپنی آنکھوں میں حیاء پیدا کرو آنکھوں کو جھکا کے چلو زبان سے غیبت نہ کرو جھوٹ نہ بولو عرصت تکبر اور زناو بدکاری جیسی اور شراب نشاہ و رشیہ سود اور رشوت اور دیگر ایسی چیزیں اور ایسے ظلم جو ہم شرطی جرائم کی اندر آتے ہیں اخلاقی جرائم میں آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچائیے قرآن و سنت میں عمل کیجئے آئیے سب مل کر قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں کوشش سے روحانی دینی دعوت کا کام کریں خود نیکی کریں اور نیکی کو پھیلائیں خود گناہوں سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ نبیل کریم مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمد رونی کافلہ کے آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں